اور اچھا پارڈیسیبیٹ کریں پرنسپل سیکریٹری سکل ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر ازغر سامن نے زلہ کپڑا کا دورہ کیا انہیں محکم دہی ترقی کی جانب سے تعمیر ہو رہے امریت سرور وارٹر فرنٹ تالاب کا جازہ لیا سیاہوں کے لیے پرکشش تالاب بن رہا ہے اور مقامی سیاہ وارٹر بورٹس میں سبار ہوتے ہیں پرنسپل سیکریٹری زلہ کپڑا میں جاری ذمہ داری پروجیکٹ کی ایک کانفرنس میں مہمان خصوصی رہے انہوں نے ایڈیوٹی کمیشنر کپڑا ڈاکٹر ساگر کے جانب سے شروع کیے گئے ذمہ داری پرگرام کے ستائش کی انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے سکولوں میں انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس موقع پر ڈی ڈی سی چیرمن عرفان پندیت پوری ڈیپٹی کمیشنر کپڑا وائس چیرمن دی ڈی سی چیف ایڈکیشن افسر کپڑا ایڈیشنل ایڈیپٹی کمیشنر کپڑا اور دیگر شریف کئی جگہ ٹیکنیکل ایڈکیشن جو سیکٹر ہے جس کو میں دیکھتا ہوں ابھی سکل ڈیوریمنٹ اس میں انہوں نے اپنے یہ پلمبر ہے میسن ہے الیکٹریشن ہے باقی کئی سارے ٹریڈز میں جاؤس کیپنگ میں انہوں نے وہ انہوں نے سامکر شکشہ میں شروع کیا ہے مطلب earn while you learn تو اس میں سکولوں میں 10 پرس 2 8 9 10 جماعت پہ ہی جب آپ ان کو اگریکلچہ ہارٹیکلچہ بیسک سیکٹرز میں یا سیکنڈری سیکٹرز میں ترشی سیکٹرز میں ایکسپوزر دو گئے انکرینگ روبوٹکس یہاں جیسے آدار کار کا وہ پرنٹ آٹ نکال رہے تھے وہ ساری چیزوں میں ایک انشیٹیو ہوا ہے بچوں کے انوالوں کیا یوت کو یہ بڑے اچھی بات ہے چلیں جی ہم بھی کالٹی امبرو کر رہے ہیں یہاں میں نے دیکھا گامر سکول بھی کافی ہاتھ ہے کالٹی امبرو کر چکے ہیں ابھی ان کے اگزام چلے ہیں جو بھی سیشن ہو رہا ہے اس کے بعد کتم ہو گئی ہے ونٹر وکیشن ہم چاہتے ہیں کہ بچے یوت آگے پہاڑی علاقوں کی عورتوں کو کاروبار کے حوالے سے مسائل کا سامنا رہتا ہے ان کے پاس فن ہوتا ہے لیکن اس کا مظاہرہ کرنے اور فائدہ اٹھانے کا کوئی پلیٹ فارم دستیاب نہیں رہتا اس کو دیکھتے ہوئے انجیو گریس انسطہ نے پہاڑی علاقوں میں رہنے والی خواتین کو مواقع فرام کرنے کا سوچا آنے کی تاریخ میں تنظیم ہزاروں خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئی یہ تنظیم ہاتھ سے بنی اشیاء کو بازار تک پہنچا رہی ہے مختلف پروجیکٹس کی برانڈنگ سے لے کر مارکٹنگ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جب مجاری تین روزہ تبیر فسٹیول کے دوران گریس انسطہ نے پہاڑی خواتین کے ہاتھوں بنائی گئی چیزوں کی نبائش رکھی اور یہ بھی بتایا کہ کیسے انہوں نے خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی لائی یوز ایٹین جب مکشمیر لدہ حماچل سے بات کرتے ہوئے تنظیم کی عراقین کو عراقین کومل اور ہرپریت نے گری تنظیم کی تشکیل کے پیچھے نیت اور مقصد کے بارے میں جان کرے دی آٹھ سے دس عورتوں کا گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے تو ہمارا یہی رہتا ہے کہ وہ اپنے اردگرد کی عورتوں کو اکھٹا کرے اور ان کے ساتھ کام کرے تاکہ ہر عورت فانانچیلی انڈیپنڈنٹ ہو اور وہ اپنے گھر کو اچھے سے آگے لے کے جا پائے اس میں گری فاؤنڈیشن کے ایک دو موڈلز ہیں جیسے ہم کام کرتے ہیں ہم لوگوں نے ان عورتوں کے لیے اپنا سٹور پہلی بار کھولا ہے جمہو کٹرہ روڈ پہ وہاں پہ ہم ان سے کچھ چارج نہیں کرتے ہیں ہم ان کو پلاتفارم دیتے ہیں کہ اپنا سمان رکھیں ہم ان کے لیے ایک e-commerce ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو وہ e-commerce ویب سائٹ ایک بہینے میں سٹارٹ ہو جائے گی اور ہم لوگ خود بھی ان کے پاس ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کارپریٹس اور باقی سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ سمان بکھ سکے ایسی ڈیفرن 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 ڈیفیشنز میں ہم پارٹسپیٹ کرتے ہیں آئیڈیا یہی ہے کہ جو گھر بیٹھ کے وہ سمان بناتی ہیں اس کو ہم لوگ ڈائریکلی سیل کر سکیں تاکہ ان کو ایکنومکلی ہم لوگ بینفیٹ ہو جا سکیں